اعوذ باللہ من شیط و رجیم بسم اللہ اخوان الرحیم اسلام علیکم ویورز میں سید کاشی خلیل آپ صاحب کو خوش آمدیت کہتا ہوں آج کے ماری ویڈیو کو ٹاپک جو ہے وہ مناسب رشتے کے حصول کے حوالے سے ہے ایک ایسا وظیفہ ہے جو اس سوالے سے کیا جائے تو اللہ کے فضل کرم سے اگر کوئی مناسب رشتے کے حصول میں پرابلم آ رہی ہے بہت سارے لوگ اسی کر کرتے ہیں اپنے مسئلے کا کہ رشتے تو بہت آتے ہیں لیکن کوئی ایسا رشتہ نہیں آتا جس پر آسانی سے جو ہے وہ دل راضی ہو سکے رشتے آتے ہیں لیکن بالکل بے جوڑ رشتے آتے ہیں اور ان کو کرنے کو دل نہیں چاہتا اور جس کی وجہ سے دن بہ دن رشتے شادی کی تاخیر در تاخیر در تاخیر ہوتی جا رہی ہے مناسب رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے جو ہے وہ رشتے تو بہت آ رہے ہیں بہت سارے لڑکی ہیں جن کے لڑکوں کے رشتے نہیں ہیں وہ ملتے لیکن بعض لوگوں کا یہ معاملہ بھی یہ جس سے برقس ہوتا ہے کہ رشتے تو بہت آ رہے ہوتے ہیں لیکن مناسب اور ایسا رشتہ جو پروپر دل کو لگے اور کوشش ہو کے انسان جیسا چاہ رہا ہے اس طریقے سے رشتہ اچھا مل جائے ویسا ممکن نہیں ہو پاتا تو ایسے معاملات میں سانی کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کے ایک نام ہے یار رحمان یار رحمان جو ہے اس کے منی ہے یہ بہت مہربان اور اس کے عداد جو ہے وہ 298 یعنی 298 ہے اور مناسب رشتے کے لیے یہ بہت ہی مناسب رشتے کے حصول کے لیے یہ عمل جو اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے اس کا وز کرنا بہت خیر و برکت کا باعث ہے اور حسب مراد کامیابی کے لیے بہت محصر ہے روزانہ نماز کے بعد کسی نماز کے بعد چاہے فجر ہے زہر ہے اثر ہے مغرب ہے اشہ ہے 3125 بار جو ہے یہ یار رحمان کا ورد کریں یار رحمان یار رحمان جو ہے مسلسل پڑھتے رہیں 3125 دفعہ اور انشاءاللہ اللہ کی فضل کرم سے چند روز میں ہی اچھا اور مناسب رشتہ مل جائے گا بہتر رشتہ مل جائے گا ایسا تبدست اور اتنا بہتر رشتہ ہوگا کہ آپ کا دل جو ہے اس پہ راضی ہو جائے گا آپ کا دل چاہے گا کہ فوری طور پر رشتہ جو ہے معاملہ تیپ آجائے اور وہ جو کسی قسم کی جو ایسی ذہن میں بار بار خیال آتا ہے کہ یہ رشتہ مناسب نہیں ہے معاملہ مناسب نہیں ہے جس کی ویسے بار بار تاخیر ہو رہی تھی رشتے سے انکار کیا جا رہا تھا تو وہ معاملہ بھی جو ہے ختم ہو جائے گا اور جلد جلد رشتہ شادی جو ہے وہ تیپ آ جائے گا اچھی جگہ پہ تو دعا گوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہتری حسانی فرمائے کامیابی تا فرمائے پرکت تا فرمائے اگر آپ کوئی ذہچہ ستخارہ سی کوئی ایک سوال کا جواب پھر ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنا نام والدہ کا نام داریخہ پیدائش اندازن عمر یا اپنی ڈیٹ او برس جو ہے وہ ہمارے نمبر ورڈ سیپ پہ بھیج دیجئے ہم آپ کو ایک سوال کا جواب پھر ہی بتائیں گے ذہچہ ستخارہ سے اس کے علاوہ اگر آپ اپنا لکی سٹون جاننا چاہتے ہیں اپنا میریج سٹون جاننا چاہتے ہیں اپنا برت سٹون جاننا چاہتے ہیں اپنے بورج و ستارے و نام کے مطابق سٹون جاننا چاہتے ہیں یا آپ اپنا شادی رشتے کا میریج سٹون کے مطلق جاننا چاہتے ہیں کہ کون سا سٹون پہننے سے آپ کے شادی رشتے کے معاملات میں آسانی ہوگی تو آپ اس سلسلے میں ہمارے نمبر نیچے دیئے گے سکرین پر ورڈ سیپ اس پر آپ اپنا نام والدہ کا نام تخت اور تاریخہ پیدائش اندازن عمر ورڈ سیپ کر دیں تو انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے مکمل گائیڈنس دیں گے اگر آپ کوئی لوگ میں موانا چاہتے ہیں جیسے لوہ مشتری لوہ اطارت لوہ مریخ لوہ شمس لوہ کمر یا سات ساروں کی لوہ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے نمبر پر ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں سکرین پر ہمارے نمبر دیئے گئے ہیں اس کے لئے اگر آپ لوہ شادی بنوانا چاہتے ہیں لوہ شادی زہرہ ایک خاص روحانی عمل ہے جو خاص طور پر شادی میں آسانی کیلئے تیار کیا جاتا ہے مناسبشتے کے سہول کیلئے تیار کیا جاتا ہے یہ ایک بہت مجرب المجرب عمل ہے اور زہرہ کی ساتوں میں تیار کیا جاتا ہے تو آپ یہ بنوانے کے لئے بھی مارے سے رابطہ کر سکتے ہیں دعا گاؤں کہ اللہ تعالی ہم سب کے لئے آسانی کامیابی تلقی تا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ